السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے آج حاجر وان سعودی عرب کی کچھ ضروری خبریں لے کہ آج جو ہے چاند کعبہ سریف کے برکل اوپر ہوگا اور اس کے بعد سے کچھ خبریں رہیں گی جو رمضان کے ریلیٹیڈ رہیں گی اور گھر ملکی لوگوں کو پکڑا گیا ہے ان کے پاس سے بھاری ماترہ میں جو ہے کیس برامت ہوا ہے اور ایک سمگلنگ کو فیل کیا گیا ہے وہ عجیب طریقے سے جو ہے فالو میں اور سبجیوں میں جو ہے سمگلنگ کیا جا رہا تھا اسے لوگوں کو جو ہے پکڑا گیا ہے اور سعودی عرب کی کچھ ضروری خبریں رہیں گی ڈرائیبر لوگ کے ریلیٹیڈ بھی خبریں رہیں گی تو ویڈیو کو جو ہے آخر تک دیکھیں گے تو آپ لوگ کو پورا اپ ڈیٹ پورا نیو جو ہے سمجھ میں آئے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیگیشن آن کر لیجئے فیس بک انسٹراغرام پہ ابھی تک فالو نہیں کہیں تو آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کے کنسرن آپ کے سوال آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے جو ایک نیو شیئر کرنا چاہوں گا اور ڈرائیبر لوگ کے ریگارڈنگ ہے مرور کے طرف سے لوگوں کو جو ہے ورننگ دیا گیا جو پارکنگ کے ایریا بنائے گئے ہیں اسی ایریا میں آپ پارک کریں اور صحیح طریقے سے پارک کریں اس کے لیے انہوں نے سب کو چتایا بھی ہے ریکویسٹ بھی کیا ہے دوسرا نیو جو آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہوں گا آج جو ہے سنیوار کے دن سنیشر کے دن جو ہے چاند بالکل کعبہ صریف کے اوپر ہوگا اس کے بارے میں انفرمیشن دیا ہے ماجید ابو الجہرہ نے جو ایک ایسٹرونومیکل انجینئر ہیں انہوں نے یہ انفرمیشن دیا ہے اور قریبا شام کو پونے آٹھ بجے کے قریب یہ نظارہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کا ایک چیز اور ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کعبہ کا لوکیشن کدھر ہے یعنی قبلہ کدھر ہے کدھر رخ کر کے نماز پڑھا جاتا ہے وہ اس سے لوگ کو آسانی سے پتا بھی لگ جائے گا کیونکہ چارج جو ہوگا آج کے ڈیٹ میں وہ بلکل کعبہ شریف کے اوپر میں ہوگا ایک اگلا نیوز ہے ایکسیڈنٹ کے رگارڈی یہ کافی دکبری خبر ہے تائف ریزن میں جو ہے ایک بس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں مجید یاتری جو تھے جو مطلب زیادہ یاترہ کرنے والے لوگ تھے وہ عربی تھے اس میں سے دو لوگ کی موت ہو گئی ہے سات لوگ گمبیر روپ سے گائل ہیں اور جو ہے کریباً اکیس لوگ جو ہے نورملی گائل ہو چکے ہیں تو ان کے لئے آپ دعا کریں اور یہ ایکسیڈنٹ جو ہوا تھا یہ پبلک شرانپورٹ بس میں ہوا تھا اگلا جو نیوز ہے وہ نظران سے آ رہا ہے نظران نے جنرل سیکیورٹی والوں نے دو غیر ملکیوں کا ریسٹ کیا ان کے پاس سے دو لاکھ اکتیس ہزار ریال جو ہے برامت کیا گیا ہے جو کی کیش میں تھا اور ان کے اوپر یہ مطلب چارجز لگائے گئے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے منی لانڈرنگ کر رہے تھے گلت طریقے سے جو ہے پیسے سعودی عرب سے اپنے دیس میں بھیج رہے تھے یہ ہو سکتا ہے ہنڈی کا معاملہ ہو کہ ہنڈی کے دورہ یہ اپنے دیس میں اتنے ریال بھیج رہے ہوں یہ کافی ماترہ میں ریال تھا اور یہ دونوں جو ناگریک تھے یہ بنگلہ دیس کے تھے بنگلہ دیسی ناگریک تھے تو منی لانڈرنگ آپ لوگوں سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ایک یہ جو چیز ہوتی ہے ہنڈی والے سسٹم اس سے لوگ کسی کو پیسے دے دیئے کیس میں اس پہ اس نے کچھ کمیشن لیا اور آپ کے دیس میں آپ کے گھر پہ آپ کے پیسے پہنچا دیئے یہ پروسس کافی آسان لگتا ہے لوگوں کو لیکن یہ ای لیگل مانا جاتا ہے یہ ای لیگل ہے کیونکہ یہ جو ہے لیگل طریقے سے پیسے نہیں دے رہے کسی بینگ میں جمع کر کے نہیں ہو رہا ہے وہ آپ سے یہاں پہ کیس لے رہے ہیں اور آپ کے گھر پہ کیس دے دے رہے ہیں تو اس کا جو ہے جو پراؤدھان ہوتا ہے اس میں پکڑے جانے آلے لوگ کو جیل بھی ہوتی ہے اور ان کو ڈیپورٹ بھی کیا جاتا ہے اور اگر آپ نے کسی ہنڈی والے کو آپ کے پیسے دیئے ہیں تو وہ پیسے اگر پکڑ دیئے پولیشن جیسے ان لوگ کو پکڑا گیا دولہ کی کتیس زاریات تو سارے پیسے جو ہے سوٹ ڈوب جاتے ہیں اگلا جو نیوز ہے وہ منیسٹری آف اسلامی اسٹیٹ سے ہے رمضان کو ریلیٹڈ ہے اس میں جو ہے سارے جو مسجد کے امام ہیں سعودی عرب میں سب کو کہا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسجد کے جو جمعیداران ہیں وہ کبھی کسی سے بھی رمضان کے مہینے میں رمضان کے لیے کسی لیے بھی چندہ اکٹھا نہیں کریں نہ فاسٹنگ کے لیے نہ کس چیزے ہم ارگنائز کرنے جا رہے ہیں فاسٹنگ کا مطلب افتار کا اس کے لیے ہم چندہ لے لے کیسے یہ چیزیں نہیں کرنا ہے اور دوسرا پھر منیشٹر آف اسلامی اسٹیٹ کے طرف سے ہی انفرمیشن آیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ مسجد میں افتاری کا انتظام کرنا اور مسجد کے جو سہن میں ہوتا ہے یہ اس کی پوری جمعیداری امام اور جو موجزین ہے اس مسجد کے ان کی ہے اور ایک اور چیز انہوں نے وارننگ دیا ہے کہ اس کا جو ہے آپ لوگ ویزول نہ بنائیں کہ ہمارے ادھر یہ ارگنائز کیا گیا ہے افتار پارٹی اور اس کا آپ ڈیلی ہوتا ہے حالانکہ مسجدوں میں تو اس کا ویڈیو بنا کے سرکولیٹ نہ کریں اس میں ٹائم ویسٹ نہ کریں ویڈیو اگرہ بنانے میں آپ عبادت کریں دعا کریں دوستو اگلا نیوز ہے جو افسر کی طرف سے آیا ہے افسر نے لوگ کو چتایا ہے جتنے بھی افسر یوزر ہیں ان کو بتایا ہے کہ آپ کے جو انفرمیشن ہوتے ہیں افسر میں تو افسر کے اور ہمارے ساتھ فراڈ کر لو تو یہ جو افسر اکاؤنٹ ہوتا ہے کافی کانفیڈینسیل رکھنا چاہیے اس کو اور یہ کافی امپورٹنٹ ایپ ہے ہر گیر ملکی کے موبائل میں رہتا ہے تو اگر آپ لاغن ہیں افسر پہ تو اس کے لاغن ڈیٹیلز کسی سے بھی شیئر مت کیا کیجئے اگلا نیوز ہے جدہ پوٹ سے بھاری ماترہ میں جو ہے کیپٹاگن کیپسول جو ہوتے ہیں نارکوٹک کیپسول ہوتے ہیں ڈرکس ہوتے ہیں وہ پکڑے گئے ہیں لیکن یہ عزیب طرح سے تذکری کی گئی ہے ایک کنسائیمنٹ آیا تھا اس کنسائیمنٹ میں فل تھے یعنی پومگرینیٹ آنار اور ٹومیٹو ٹاماٹر تو یہ پورا کنسائیمنٹ آیا تھا اور اس کنسائیمنٹ میں حضب طریقے سے آپ یہ فوٹوز دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے ڈرکس رکھے گئے تھے نکلی ٹاماٹر مطلب اصلی ٹاماٹر کے بیچ میں جو ہے کئی کئی نکلی ٹاماٹر بنا کے پلاسٹک کے رکھے گئے تھے اس کے اندر کھوکلا وہ پلاسٹک ہے تھے اس کے اندر پورا جو ہے ڈرکس بھر کے پھر اس کو بند کر کے رکھ دیا گیا تھا تاکہ لوگوں کی نظر میں نہ آ سکے ایسا ہی انار کے ساتھ میں بھی کیا گیا ہے اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں سعودی عرب میں کافی جیادہ ماترہ میں ہو رہی ہیں اور پکڑی بھی جا رہی ہیں لوگ پکڑے بھی جا رہے ہیں ان کے کمسائیمنٹ جو ہے سیز بھی ہو رہے ہیں اگلا نیوز ہے ریاد پولیس کے طرف سے ریاد پولیس نے ایک جو ہے سیڈیجن کو آریسٹ کیا ہے وہ جو ہے ایک پولیس والے کا جو ٹریفک پولیس رہے یا کوئی بھی پولیس والی کا جو اس نے جو ہے بنایا تھا ویڈیو بنا لیا تھا وہ اپنا ڈیوٹی کر رہا تھا پولیس والا اور اس نے اس کا ویڈیو بنایا سوسل میڈیا پر ڈال دیا تو یہ دیکھئے ایلیگل ہے کوئی کسی بھی پولیس والے کی وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا یا کچھ بھی کر رہا آپ اس کی ویڈیو بنا کے سوسل میڈیا پر نہیں ڈال سکتے ہیں کسی آنون آدمی کا بھی آپ ویڈیو بنا کے نہیں ڈال سکتے بینا اس کے پرمیشن کے اس میں آپ کو جو ہے جیل ہو جائے گی یہی سب ریزہ نہیں کہ سعودی عرب میں جو ہے میں نے ابھی تک پرینک ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں کسی کا بھی تو دوستو آج کی ویڈیو کو کرتا ہوں یہیں سم آپ ملتے ہیں سے کچھ اگلی ویڈیو میں thank you guys thank you for watching